بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی اردو اسلامی ٹیچر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و افیہ سے ہوں گے آج میں رزق میں تنگی کو دور کرنے کے لیے گھر میں غیبی دولت کی بارش عطا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص جو ہے ایک ایسا عمل ایک راز روا ہوں اگر یہ وظیفہ آپ کر لیتے ہیں تو یقین کیجئے آپ کے گھر میں بے پناہ دولت جائے وہ برسنا شروع ہو جائے گی آپ نے کرنا یہ کہ روٹی کھاتے وقت بس آپ نے یہ ایک کام کر لینا ہے جو میں آج آپ کو بتاؤں گا تو یقین کیجئے آپ کو اتنی زیادہ دولت اور رزق ملنا شروع ہو جائے گا کہ آپ خود دے گر حیران ہو جائیں گے اگر آپ کو رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے اگر آپ کو یہ پریشانی ہے کہ آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے آپ کی آمدری میں برکت نہیں ہے جتنا آپ کماتے ہیں وہ سارے کا سارا خرچ ہو جاتا ہے تو یہ آج کا عمل کر کے اللہ پاک جب دعا کریں گے آپ تو یقین کیجئے آپ کا رزق میں برکت آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کے گھر سے رزق میں جو تنگی ہے اس کو دور کر دیں گے اب یہ عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے روٹی کھانی ہے جب بھی آپ نے کھانا کھانا ہے کھانا کھانے سے پہلے آپ نے گیارہ بار بسم اللہ شریف پڑھنی ہے بسم اللہ الرواحمن الرواحیم بسم اللہ شریف کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف کو پڑھ لیتا ہے تو وہ کام اس کا مکمل ہو جاتا ہے اور وہ جو بھی مانگتا ہے اس کو وہ مل جاتا ہے تو آپ نے گیارہ مرتبہ جب آپ بسم اللہ شریف پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے اس آیت کے ذریعے سے مانگیں گے اور یقین کیجئے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا کیونکہ ایک چھوٹی سی آیت ہے اور اس آیت میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو پڑھنے سے بے پناہ اس میں جو طاقت ہے وہ چھپا رکھی ہے جب آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کی جو ملد ہے وہ آپ کو فوراں ملنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ نے گیارہ مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے اور پڑھ کر آپ نے اس روٹی پر پھوک مارنی ہے اور وہ روٹی آپ نے کھا لینی ہے اور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے پاک اللہ میں رزق میں جو بھی تنگی ہے جو بھی پریشانی ہے اے اللہ پاک اس پریشانی کو دور کر دے اور مجھے اتنا زیادہ رزق عطا کر کہ میں لوگوں میں باتنا شروع کر دوں تو یقین کیجئے آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا تو یہ عمل آپ لازمی کریں اس ویڈیو کلاس میں شیئر بھی کریں جزاک اللہ